سندیس دیجئے آج بچے اس لئے بگڑ رہے ہیں کہ باپ داداؤں کے پاس میں سمیں نہیں ہے اپنی اولاد کے پاس بیٹھنے کے لئے ارے کھیت کو بھی سونا چھوڑ دوگے تو اس کو اجڑنا پڑے گا سنتان کو بھی سونا چھوڑوگے تو وہ بھی اجڑ جائے گی سنتان کی اوپر دھان نہ ہوگا تو اس کا بالکل بکھاس نہیں ہوگا پیڑ پودھوں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں تب وہ بکست ہوتے ہیں اور بچوں کو نہیں دیکھو گے تو ان کا بکھاس کیسے ہو جائے گا کبھی بھی نہیں ہو سکتا نہیں تو ایسا ہو جائے گا کستوری کی کیاری کری کیسر کی دینی خاد پانی دیو گلاب کو تو رہی پیاج کی پیاج پہلے ہمارے گام میں گھڑے مٹکے بہت بنتے تھے اب تو مجھے پتا نہیں ہے چاک چلتا تھا اس کے اوپر مٹکی بنتی تھی اور کبھی کبھی وہ چلم بھی بنا دیتے تھے چلم چلم بنتی ایک کسی سادو نے پوچھا بھئیہ یہ تم کیا بنا رہے ہو اس نے جواب دیا یہ میں چلم بنا رہا ہوں ارے بھلے آدمی کیسا تو آدمی ہے اتنے سندر چاکے کے اوپر تو چلم بنا رہا ہے وہ بولتا ہے تو پھر کیا بنا دوں یہ بھاگبت میں نہیں لکھا یہ میرے ہردہ کی بھاونا ہے ارے تو اس پر سرائی بنا دیتا تو کتنا اچھا ہوتا اس آدمی نے سرائی بنائی اور وہ سرائی جس میں پانی بھرا گیا وہ خود تھنڈی رہی جس نے پانی پیا اس کے گلے کو تھنڈا کر دیا اور میں اپنے اس پویتر گام تانشور کی پویتر بیاس پیٹ سے کہنا چاہوں گا کہ بچوں کو چلم کی طرح کو سنسکاری بنا دیا تو چلم سویم جلتی ہے دوسروں کا گلہ جلا دیتی ہے کو سنسکاری بچوں کو بنا دیا سویم جلیں گے دوسروں کو جلا دیں گے سرائی کی طرح سنسکاری بنا دیا تو سرائی سویم ٹھنڈی رہتی ہے اس کا پانی جو پیتا اس کو ٹھنڈا کر دیتی ہے کہ بچے سویم آنند میں رہیں گے اور جس کو ملیں گے اس کو آنند میں ڈبو دیں گے تو بچوں کو چلمت بنائیے بچوں کو سورہی بنائیے ان کو درگنوں میں نہیں ان کو صدگنوں کی خوراک دیجئے ان کو آپ دیکھتے نہیں ہیں یہ بگڑ کر کے بہت دور نکل چکے ہیں لیکن بات یہ ہے بات یہ ہے کہ دوسروں کے بچوں کے دوست سمجھ میں آ جاتے ہیں لیکن اپنے بچوں کے دوست سمجھ میں نہیں آتے چار متروں نے ایک خر مار ڈالا ہاں آپ کی بھاساں میں بے ساکھنندن مار ڈالا وہ مار ڈالا وہ گروہ جی کے پاس سادو کے پاس گئے کہہ دیا کہ وہ اس نے گدھا مار ڈالا ہے گروہ جی کیا پراشت کرنا پڑا گنگا جی نہ ہو ڈوبکی لگا کر کے وہ سب کو سوا من سوا من گئوں کا دان کرنا پڑے گا یہ تو بہت بڑا یہ تو بہت بڑا اپراد ہو گیا کہ گروہ جی اس میں آپ کا بیٹا دینیس بھی تھا تو گروہ جی بولے جو کہوں جا میں ہوئے دینیسا تو گدھا مارے کو کچھ نہیں دوسا اپرائے ایسا ہی ہوتا ہے اپنے تو بچوں کے اندر دوست دیکھتے نہیں ہیں لیکن دوسروں کے اندر بہت دیکھتے ہیں کبیر صاحب نے ایک بڑی سندر بات دی کہ تھا تو آپ سنی رہے ہیں میں پرسنگ سے ہٹوں گا نہیں وہ کہتے ہیں برا جو دیکھن میں چلیا برا نہ ملیا کوئی اور جب دل کھو جا آپنا تو سچ میں مجھ سے برا نہ کوئی لوگ دوسروں کے اندر کمیاں دیکھ رہے ہیں ایک بار اپنے اندر کمی دیکھ جائے تو بھگوان مندر میں واد میں ملے گا اپنے ایک ایک روم سے پرماتما پہلے پرکٹ ہوگا تالی مری مرائی بجیے بات سمجھ میں نہیں آئی دو میتر پریاغ گئے تھے شنان کرنے کو ایک سیڑ تھا اور ایک اس کا کوئی نوکر بونکر ہوگا دونوں گئے ایک مہینے وہاں وہ پریاغ میں رہے نا دھو کر کے آئے پریاغ میں ماغ میلا ہوتا ہے آئے پوچھا کہ بھئیہ بتاؤں ماغ میلا کیسا لگا تو مطر نے کہا کہ میں کوئی نھانے دھونے تو گیا نہیں میں تو تمہاری اٹیچی کا تالہ توڑنے کو گیا میں نے تمہاری اٹیچی کا تالہ توڑا لیکن روپئے کی گھڑی نہیں ملی کیا بتاؤں تمہاری چین میں نے توڑی پینسہ نہیں ملا آرے کیا بتاؤں میں نے تو تمہارے تکیہ کی کھولی بھی اتار کر کے دیکھی لیکن پینسہ نہیں ملا آپ اتنے چترہ نکلے سیٹھ نے کہا یہیں تو تو دھوکہ کھا گیا تو نے میرے تکیہ کی کھولی اتار کے تو دیکھ لی تھی ایک بار تو اپنے تکیہ کی کھول اتار کے دیکھتا ہے تو میری پچاس ہزار کی گڑی وہیں تجھے مل جاتی ہم دنیا کی کھولیاں اتار اتار کے دیکھ رہے ہیں تیرا ویٹا ایسا ہے تیرا ویٹا ایسا ہے لیکن تمہارا ویٹا کیسا ہے یہ بھی پتا ہے کیا جرہاں اپنی بھی کھولی اتار کے دیکھو اپنی طرب بھی جھانک کر کے دیکھو جب بچوں کو سوطنتر آپ چھوڑ دوگے جیسے ورا میں پانی چلتا ہے جنہوں نے کھیت میں پانی دیا ہے ورا میں میڑ پر پانی چلتا ہے تو ٹارچ اور لاتھی لے کے رات بر گھومتے رہتے ہو ورا کو دیکھو گے نہیں تو ورا فوٹ جائے گا اور سنتان کو بھی نہیں دیکھو گے تو یہ وکھر جائے گی کوئی سنسکار چل کر کے آ جائیں گے اس لئے ان کو دیکھئے بھاگبت کا یہ سلوک یہی